اسلام علیکم عزیز طلبہ طالبات جماعت دہم کے پانچوے سبخ جغرافیہ کے پانچوے خد سبخ خدرتی نباتات اور حیوانات اس کا آج ہم متعلق کریں گے اور برازیل اور بھارت کے نباتات اور حیوانات کا تخابلی جائزہ لیں گے امید ہے آپ کو پچھلا ویڈیو پسند آیا ہوگا ہمارا ویڈیو پسند آتے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے چلی شروعات کرتے ہیں خدرتی نباتات اور حیوانات یہ خدرتی نباتات اور حیوانات کے اوپر یہاں پر کچھ تصاویر دیئے گئے ہیں ان تصاویر کا اگر ہم مشاہدہ کریں گے تو آپ کو یہاں پر کچھ تصویریں دکھائی دی رہی ہوں گی جنگلی حیوانات اور نباتات اب دیکھئے اس میں کچھ نباتات اور حیوانات بتائے گئے ہیں جیسے کہ تصویر میں دکھائے گئے کون کون سے نباتات ہے یعنی ایک تو مہوگنی کا پیٹ دکھائے گیا ہے اور اس کے علاوہ حیوانات ایک چیتہ ہے اور دیگر حیوانات یہاں پر اینکونڈا ہے ہزدہا ہے ان کی تصویریں یہاں پر بتائی گئی ہیں اب دیکھئے درجہ بارہ تصویروں کے متعلق ہم پہلے بحث کریں گے اور اس کے بارے میں اس کے معلومات حاصل کریں گے ہم میں سے پہلے آب و ہوا کے اس سبق میں وہاں کے زمینی حالات بارش جنگلات وغیرہ اور طبعی چیزوں کے بارے میں ہم نے معلومات حاصل کی تھی آج ہم اس سبق کو سمجھنے کوشش کریں گے درجہ بارہ تصویروں کے متعلق ہم نے پہچان لیا ہے کہ یہ بھارت سے مختلف نوکے جانداروں کی مشابہت پائی جاتی ہے جیسے کہ چیتیں بھارت میں بھی پائی جاتے ہیں آزدہیں پائی جاتے ہیں مختلف قسم کے پرندے ہیں اور کچھ سوکھے نباتات ہیوانات بھی ہوتے ہیں اور مختلف قسم کے دیگر ہیوانات ہیں لیکن یہ تمام آنوا برازل کی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ برازل میں بارش نباتات جانور کی قسمیں زمین کی طویس آخت کی تراشے یہ جو ہے یہ تمام چیزیں یہاں پر بیان کی جاری ہیں اب دیکھیں یہ برازل کی ایک زمین کا ایک طریقہ کار ہے سمندر سہل سمندر اس کے وہاں پر بارہ سو میلی میٹر بارش ہوتی ہے ستائیس ڈگری اور اس کے بعد میں منتخہ معتدلہ کی جنگلات ہے گھاس کے خطوں کے اور رنگنے والے جانوروں کا ایک وہ لکھا ہے یہ کل چھتیس سو کلی میٹر کا علاقہ ہے اس کے بعد اٹھائیس سو کلی میٹر کا علاقہ ہے یہ چھے سو میلی میٹر بارش ہے پتجھڑ کے جنگلات ہے یہاں پر پندرہ سو میلی میٹر میں میلی میٹر کی بارش ہوتی ہے گھاس کے خطوں کے جاندار ہے دو ہزار کلی میٹر کا ایریا ہے علاقہ ہے اس کے بعد بارہ سو کلی میٹر رنگنے والے درختوں پر رہنے والے جانور اور جلت لیے ہے چار سو کلی میٹر میں ہے استوائی جنگلات ہے متخہ حرہ کے جنگلات ہے اور سولہ سو میلی میٹر اکیس ڈگری سم یہ اس قسم کے یہاں پر اس نقشے میں بیان کیا گیا ہے تو یہ مختلف علاقوں میں مختلف ساخت ہے پہلا جو ہے ساحل سمندر ہے اس کے بعدوں میں برازیل کی بلند زمین کا علاقہ ہے پھر پیرہ گوے اور پیرانہ کی دریا کی وادی ہے اس کے بعد آمیزون کی وادی ہے پھر گیانہ کی بلند زمین ہے یعنی ہر علاقے میں الگ تاریخی کے نباتات اور حیوانات پائے جاتے ہیں بھارت میں بھی ایسا ہی حال ہے بھارت میں بھی جو پائے جانے والے راجستان یعنی راجستان کے ریگستانی علاقے میں ربائے جانے والے جانور الگ ہوتے ہیں آسام کے علاقے میں الگ ہیں شمالی بھارت میں الگ ہیں اور جنوبی بھارت میں الگ جاندر پائے جاتے ہیں برازیل کے نباتات زمینی ساخت کی وجہ سے برازیل کی بارش میں فرق نظر آتا ہے یعنی بھارت کی زمینی ساخت جیسی ہے فرق ہے یعنی شمال اور جنوب مشرق اور مغرب میں استوائی علاقوں کے اکثر حصوں میں سال بھر بارش ہوتی ہے خط استوائی سے جیسے جیسے دور جائیں ویسے ویسے بارش کی دنوں کے عرصے اور بارش میں کمی ہوتی جاتی ہے اس لیے ان علاقوں میں نباتات کا عرصہ حیات بھی کم ہوتا ہے یعنی جو خط استوائی کا علاقہ ہے وہاں سال بھر بارش ہوتی ہے تو وہاں پر بہت زیادہ جنگل ہے اور خط اس طرح سے دور جائیں گے تو بارش کم ہوتی ہے اور علاقوں میں نباتات کا عرصہ حیات یعنی وہ بھی کم ہوتا ہے جن علاقوں میں سال بھر بارش ہوتی ہے اس جگہ صدا باہر جنگلات پائے جاتے ہیں صدا باہر جنگلات کم ہوتے ہیں جہاں پر سال بھر بارش ہوتی ہے اور جن علاقوں میں بارش مخرر عرصے میں ہوتی ہے اس جگہ اس طرح خسم کے جنگلات بھی پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ درختوں کا گھنہ پن کم ہوتا جاتا ہے اور یہاں کے جنگلات بجائے مختلف قسم کے یہاں پر گھاس ہوتی ہے جھاڑیاں ہوتی ہے کارٹے دار نباتات پائے جاتے ہیں اب برازل میں دنیا کی سب سے زیادہ نباتات کی اخصام پائے جاتی ہیں دنیا کی سب سے زیادہ برازل میں ان میں صدا بہار نیم صدا بہار خوش وغیرہ نباتات شامل ہیں یہاں پاؤ، براسیل، ربر، مہوگنی، روز وڈ وغیرہ درخت اور اورکٹ نباتات کی بے شمار خسمیں پائے جاتی ہیں یہ یاد رکھئے یہ اکثر آپ کو سوالات کے ذریعے پوچھا بھی جا سکتا ہے یعنی برازل میں کس خسم کے نباتات ہیں صدا بہار، نیم صدا بہار، خوشک نباتات، پاؤ، براسیل، ربر، مہوگنی، روز وڈ اور اورکٹ براسیل میں صدا بہار، بارانی جنگلات کی وجہ سے ماہول میں بڑے پیمانے پر اکسیجن دستیاب ہوتی ہے کاربن ڈائی اکسیٹ کا تناسب بھی کم ہونے میں مدد ملتی ہے یعنی بارانی جنگلات کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ اکسیجن زیادہ ہوتی ہے یعنی برازل میں صدا بہار، بارانی جنگلات کی وجہ سے بڑے پیمانے پر اکسیجن دستیاب ہے کاربن ڈائی اکسیٹ کا تناسب کم ہوتا ہے اسی بنا پر برازل کو ان جنگلات کو دنیا کے فیپڑے بھی کہا جاتا ہے برازل کے جنگلات کو کیا کہتے ہیں؟ دنیا کے فیپڑے سے یعنی بھارات کے نباتات برف پوش علاقوں میں کون سے جنگلات پائے جاتے ہیں؟ کن ساحلی علاقوں میں ساحلی نباتات خاص طور پر نظر آتی ہیں؟ کس قسم کے جنگلات سے بھارت کا زیادہ علاقہ گرہ ہوا ہے؟ کیوں کارٹے دار جھاڑیو والے جنگلات کہاں پائے جاتے ہیں؟ اور کیوں پائے جاتے ہیں؟ اب دیکھئے یہاں پر جنگلات کی تقسیم ایک نقشے کے ذریعے یہاں پر بیان کی گئی ہے جو ہم نے بھی سوالات پڑے تو یہ سرد سہرائی علاقے میں نوکدار جنگلات پائے جاتے ہیں بھارت کے عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ ہمالے کے جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پر مخلط خسم کے بھی درخت پائے جاتے ہیں اب جنگلات کی تین خسمیں ہیں جیسے کہ انتہائی بلند علاقوں میں موسمی پھولوں کے پودوں کے جنگلات اوسط بلندی کے علاقوں میں پائن دیودار کے جنگلات فر کی طرح کے سنوبر درختوں کے جنگلات اور دامن کے علاقوں میں مخلط جنگلات ہوتے ہیں اب دیکھئے بھارت کے الگ الگ علاقوں میں جنگلات کے الگ الگ خسمیں ہیں اس نقشے میں بیان کیا گیا ہے سب سے پہلے سدا بہار جنگلات یہ شمالی بھارت کے علاقے میں ہیں اور کچھ وستی اور ساحلی بھارت کے علاقے میں ہیں آسام وغیرہ جھارکنڈ، اوڑیسا، مغربی بنگال وغیرہ میں اور کیرلا اور مہاراشت کے کوکن علاقے ہیں پجھڑا والے جنگلات یہ عمومی طور پر وستی بھارت میں ہیں کارٹے دار جنگلات یہ مہاراشت گجرات، راجستان اور کرناٹا وغیرہ کے علاقے میں پائے جاتے ہیں ہمالیہ کے جنگلات اور ساحلی جنگلات بھی پائے جاتے ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ بھارت کے جو مختلف جنگلات ہیں وہ تنوں کے حساب سے مختلف قسم کے اس میں کیا تبدیلی پائے جاتی ہیں بھارت میں ایک ہزار سے دو ہزار میلی میٹر بارش کے علاقے میں پجھڑ کے جنگلات پائے جاتے ہیں کیسے؟ ایک ہزار سے دو ہزار میلی میٹر بارش کے علاقے میں کون سے؟ پجھڑ کے جنگلات یعنی جیسے ہی بارش کا موسم ختم ہوگا پتے سردی کے موسم میں سوک جاتے ہیں اور جنوری یا فروری کے موسم میں پتے جھڑنا شروع ہوتے ہیں پجھڑ کے جنگلات کہتے ہیں خوشک موسم میں عمل تفخری کی وجہ سے پانی کم نہ ہو اس لئے نباتات کے پتے جھڑنے لگتے ہیں ساگوان بانس برگت پیپل جیسے درخت ان جنگلات میں پائے جاتے ہیں یہ پت جنگلات کے درخت کون سے ہے ساگوان بانس برگت پیپل بھارت میں جن علاقہ میں لمبے عرصے تک خوشک موسم میں گرمہ اور پانس سو میلی میٹر سے کم بارش ہوتی ہے ابھی کون سے علاقے ہیں پانس سو میلی میٹر سے کم بارش اور خوشک موسم میں گرمہ یہ راجستان، مہراشت اور گجرات کا علاقہ زیادہ تھا ایسے علاقہ میں کاٹے دار اور جھاڑیو والے جنگلات پائے جاتے ہیں اب یہ کاٹے دار اور جھاڑیو والے جنگلات کون سے ہے ان جنگلات میں نباتات کے پتوں کی جسامت چھوٹی ہوتی ہے آپ نے بابول کی درخت دیکھیں گے تو ویسے ہی کھیر، بابول، کھیجری، نیزہ، ایلوہ، گھیگوار جیسے ناک پھنی ہے اقسام کے درخت کے پتے چھوٹے ہوتے ہیں ساحل کے قریب دلدلی علاقہ میں اور کھاڑیوں کے حصوں میں جہاں مٹی، نمکین اور آب و ہوا مرتوب ہے وہاں ساحلی جنگلات پائے جاتے ہیں یعنی ساحلی جنگلات کہاں ہیں؟ ساحلی علاقہ میں پائے جاتے ہیں جیسے کہ ہم نے بھی اس نقشے کے اندر دیکھا تھا اب ساحلی علاقہ میں اور کون سے ہیں؟ اس سے کیا کہیں گے؟ یہ سندری کے جنگلات یا چمرنگ کے جنگلات کہلاتے ہیں ان جنگلات کے درختوں کی لکڑی ہلکی، روغنی اور پائے دار ہوتی ہیں یہ ساحلی جنگلات کی جو لکڑی ہے یہ سندری کے جنگلات یا چمرنگ کے جنگلات کہتے ہیں اس کی لکڑی کیسی ہوتی ہے؟ ہلکی، روغنی اور پائے دار ہوتی ہیں بھارتی ہمالیاں میں بلندی کے لحاظ سے جنگلات کی تین خسمیں ہیں اب دیکھیں ہمالے کے علاقے میں جنگلات کی الگ الگ خسمیں ہیں کے پودوں کے جنگلات اوسط بلند علاقوں میں پائن دیودار فر جیسے سنوبری درختوں کے جنگلات اور نچلے حصے کے خریب مخلوط جنگلات جن میں سنوبری اور پتجھڑ کے درخت پائے جاتے ہیں ان جنگلات میں سال کے درختوں کا تناسب زیادہ ہوتا ہے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ